اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں زہیر اور آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں ہر ویکن ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو بھی بہت ہی انفارمیٹیو ہے جو لوگ کمپیور سائنس میں اپنا کیریہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں مجھے لازٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کومنٹس کیے کہ سر ہم جوب فائنڈ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی جوب نہیں میرے مطلب کمپیور سائنس فیلڈ آئی ٹی فیلڈ میں کسی سوفیر اس میں یا کسی بھی آئی ٹی کمپنی میں کوئی جوب نہیں میرے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا ڈسکس کروں گا کہ آپ ایک پروپر ویڈ کے آپ کیسے آئی ٹی کمپنی میں جوب فائنڈ کر سکتے ہیں بہت سے سروڈنٹس جب میرا ایک پورکاسٹ ویڈیو تھی تنویر کے ساتھ تو اس کو دیکھ کے مجھے ریچ آؤٹ کر رہے تھے کہ سر ہمیں جوب نہیں میر رہی آپ اپنے پاس جوب دلوا دیں یا کچھ اس طرح سے ہے تو میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو ایک پروپر ویڈ جو ہے جس طرح سے آپ کسی بھی کمپنی کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ سارا میتھرڈ جو نو وہ شیئر کر دوں تو فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کو اپنی سکیلز جو ہے نا اس کے اوپر کام کرنے کی دلتا ہے بہت دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کام تو آتا ہے لیکن جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ وہ کریک نہیں کر پاتے تو آپ لوگوں کو اپنا انٹرویو اپنی سکیلز کے حوالے سے اس طرح سے پرپیئر کرنا چاہیے کہ جو انٹرویور جو موسٹلی انٹرویورز آپ لوگوں سے کوششنز پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لینا ہوتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں بھی اپنی سکیلز کے حوالے سے آپ کو ان کو پریکٹس کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو ان کو آئیڈیا ہو جیسا کہ آپ کچھ لوگ ورگ پیس میں کام کرتے ہیں تو لوگ کام تو کرنا جانتے ہیں بہت سے سٹورنٹ کام تو کرنا جانتے ہیں لیکن اس میں ان کو کچھ بیسک چیزیں مطلب ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا ہوتا جہاں سے جو انٹرویورز ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس بندے کو کام نہیں آتا تو ہماری مطلب ہوتا ہے یہ جن چیزوں کو ہم نے پرفارم کرنا ہے جس وہ ہی کام کرتے ہیں تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں یا اس کا جو ورڈن شرد ہوتا ہے اس اگنور کر دیتے ہوتے ہیں تو انٹرویورز کے لیے جب جانا ہوتا ہے تو آپ لوگ ان چیزوں کو بھی ایک تفعہ گو سرک کر لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں آپ وہ ویزٹ کرنے چاہیے ہیں انڈیڈ ہے جو بھی ڈاٹ کوم ہے اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری ویب سائٹ ہیں آپ لوگ ان کے ثلو ریچ اوٹ کرنا چاہیے کمپنیاں وہاں پر اپنے جو بھی پوسٹ کرتی ہیں آپ لوگ اپنی ایک ریزیوم ہے جو بلکل ریلمنٹ ہونی چاہیے جو بھی اور اس کے اندر کچھ زیادہ آپ لوگ ان ایکسپیئنس منشن نہیں کرنا ہوتے ہم لوگ بھی جب ہائرنگ کرتے ہیں اپنی کمپنی میں تو بہت سے لوگ ایسے جو ہیں جنہوں نے اپنی بہت ساری فیلڈز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یا بہت سارے ایکسپیئنس لکھے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے تو وہ ایک اچھا ایمپریشن نہیں جاتا کمپنی کے لیے جو ہماری ایچار ہوتی ہے وہ اس کو گنور کر دیتی ہیں اور نیکسٹ جو ہوتا ہے کینی ریروس کو پریفر کرتی ہیں ان لوگوں پریفر کرتی جو جن کے پاس ریلونٹ ایکسپیئنس ہوتا ہے نہ کہ وہ جنہوں نے ملٹیپل کام کی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے سی وی میں بہت زیادہ ایکسپیئنس لکھے ہوئے نا تو ان سے وہ کوئی اچھا ایمپیکٹ نہیں جاتا آپ کے پاس کوئی تین چار ایکسپیئنس ہونے چاہتے ہیں اپنی فیلڈ کے ریلونٹ جب آپ نے بہت زیادہ ایکسپیئنس لکھے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ میں بھی کوئیٹر ہیں مطلب بہت جلدی جو آپ کوئیٹ کر جاتے ہیں یا سوچ کر جاتے ہیں تو اس لئے وہ آپ لوگوں کو پریفر نہیں کیا جاتا تو آپ کو فیلڈ کے ریلونٹ تھوڑے سی ایکسپیئنس لکھنے چاہیے ہیں اور اس کے بعد انڈیڈ پہ آپ لوگ اپنی ایک کاؤور لیٹر کے ساتھ اپنی اپلوڈ کریں جو ایچار ہے وہ آپ لوگوں کو پریفر کریں گے آپ لوگوں کو بلائے گے تو اپنی سی وی پہ فاکس کریں انٹرویو پہ فاکس کریں انٹرویو آپ لوگوں اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو اس کی بیس کے بارے میں پتا ہو جو بیجیس فیلڈ میں بجا رہے ہیں گرافک جائننگ ہو جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں پتا ہو کلر تھیوری کے بارے میں پتا ہو کلر کمبینیشن کے بارے پر پیس کے لیے جا رہے ہیں تو ورڈ پیس کی جو بیسک چیزیں اس کے بارے میں بھی پتاؤ اور اسی طرح سے مطلب جو بھی ڈومین ہے آپ لوگوں جس میں بھی جا رہے ہیں آپ لوگوں کی اس کی تھوڑا بیس کے بارے میں پتاؤنا چاہیے تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں پتاؤنا چاہیے اور آپ ایک دفعہ انٹرویو جانے سے پہلے اس قسم کی کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لیں یوٹیوب پہ کافی سارے موک انٹرویوز ہوتے ہیں مطلب ایک ڈیمو انٹرویوز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو گوتر کر لینا چاہیے تو آج سی شورٹ سی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اگر آپ مجھے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں اور اگر آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں ہر ویکنڈ پہ جو ایک ویڈیو پوست کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہ نوٹیفکیشن کے ثروب ملتی رہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ